حاضرین السلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے جشن امام رضا علیہ السلام میں آنے والے تمام معزز حاضرین کا تحدیر سے خیر مقدم کیا جاتا ہے خصوصی طور پر وہ حضرات جو دور دراز کی مسافتیں تیہ کر کے یہاں تک آئے ہوئے ہیں لائٹ جانے کی فکر مت کیجئے آج کل ماحول ذرا صاحب ایسے خراب چل رہا ہے موسم بدلہ ہوا ہے یہ لائٹ کا آنا جانا یہ آپ کے امتحان کا وقت ہے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا بیدار ہیں لورڈ سپیکر کسی کی بیساکی کے سہارے پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے بغیر بیساکی کے قدم آگے بڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت یہ امتحان کا وقت ہے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی کتنی بیداری ہے لائٹ آئے گی جائے گی یہ سارا سلسلہ رات بھر ہوتا رہے گا اس چکر میں پڑھئے گامت کہ مسلسل آپ کو کنٹیڈیو لائٹ ملتی رہے گی محول بہتی خراب ہے محفل کا مزاج بنائیے ابھی اس بچے نے بڑے خوبصورت شیر سنائے آپ حضرات نے دادو تحسین سے نوازا میں بیٹھے بیٹھے یہی دیکھ رہا تھا کہ اس وقت نظامت نہیں کرنی ہے اس وقت شاعری ہو رہی ہے شیر سنائے جائیں گے آپ بولیں گے آپ داد دیں گے محفل خوبصورت ہوگی اس لیے کہ وہ شعراء اکرام آپ نے یہاں جمع کر رکھے ہیں چاہے وہ لفنو کی سرزمین کے ہوں چاہے وہ باہر سے آئے ہوئے ہوں ایسے شعراء اکرام ہیں کہ جن کے ایک ایک مصرے کو بغور سنا جائے اور دادو تحسین دی جائے اور محفل کا ایک مزاج بنایا جائے اس لیے مجھے بات بہت کچھ نہیں کرنی ہے مجھے صرف نام بلانا ہے اگر اس سال پچھلے سال کی طرح اس سال بھی مجھے نہ بلائے جاتا تو مجھے کوئی شکایت نہ ہوتی اس لیے کہ اس محفل کا مزاج ہی یہ ہے کہ یہاں نظامت کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو شاعری ہوتی ہے شیر سنائے جاتے ہیں شیر سنے جاتے ہیں داد دی جاتی ہے عزیز و بچے نے جہاں سے بات چھوڑی تھی کہ اتنا تو رسولوں کو سمرتے نہیں دیکھا میں آج سے پچیس سال پہلے آپ کو لے چلتا ہوں اسی لکھنو میں جب میں نے یہ مصرے پڑے تو مجھے لکھنو والوں نے بڑے خوبصورت انداز میں نوازا میں اسی جگہ چلتا ہوں پچیس سال پہلے کا مطلع آپ حضرات کی خدمت میں لے آتا ہوں وہ لوگ سنیں جو پہلی بار اس مطلعے کو سن رہے ہیں اور وہ لوگ بولیں جو پچیس سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ فیرون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا فیرون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا گرتے ہوئے دیکھا ہے سملتے نہیں دیکھا لے جا کے جہنم کی انہیں سیر کرا دو جن آنکھوں نے نمرود کو جلتے نہیں دیکھا بس ہو گئی بات نہ اب یہاں سے شہری ہے اب ایک ایک شیر پہ آپ کو داد دینی ہے یہ دیکھئے میری نگاہ کے سامنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ کیمرے لگے ہوئے ہیں بارہ کیمرے کے تین تین پاؤں ہیں یعنی بارہ کیا ہی چھتیس یہ چھتیس پاؤں جو ہیں بہت سے لوگوں کے ہاتھ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں یعنی روک رہے ہیں لوگ داد دے رہے ہیں لیکن یہ چھتیس پاؤں میں ان کا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو ہاتھ بات میں دیکھ نہیں پاؤں گا میں تو آواز سنوں گا میں مطلعہ سنیں مطلعے کے بعد کے شیر سنیں کہ فیرون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا گرتے ہوئے دیکھا ہے سمجھلتے نہیں دیکھا یہاں سے شیر سنیں گا کہ ہر چیر کے دکھلا دے انہیں اپنا کلے جا جن لوگوں نے پتھر کو پگلتے نہیں دیکھا ہر چیر کے دکھلا دے انہیں اپنا کلے جا ہر چیر کے دکھلا دے انہیں اپنا کلے جا جن لوگوں نے پتھر کو پگلتے نہیں دیکھا ہر چیر کے دکھلا دے انہیں اپنا کلے جا جن لوگوں نے پتھر کو پگلتے نہیں دیکھا جن لوگوں نے پتھر کو پگلتے نہیں دیکھا سولی پہ سنا کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن خنجر پہ گلا رکھتے ہوئے دیکھا ہے لیکن شبیر کے مقصد کو بدلتے نہیں دیکھا خنجر پہ گلا رکھتے ہوئے دیکھا ہے لیکن شبیر کے مقصد کو بدلتے نہیں دیکھا آخری شیر اس سلسلے کا اس کے بعد آپ کو دادو تحسین میں سلسلے کا آخری شیر پیش کر رہا ہوں اگر پسند آئے تو مل کے بولئے نہ پسند آئے تو سب خاموش رہی ہے میں پیش کر رہا ہوں کہ ہرچیر کے دکھلا دے انہیں اپنا کلجا جن لوگوں نے پتھر کو پکھلتے نہیں دیکھا کہ اصغر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اتنا کسی بچے کو مچلتے نہیں دیکھ اصغر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اصغر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اصغر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اتنا کسی بچے کو مچلتے نہیں دیکھا اب میں اس سلسلے کا آخری شیر بطور مقتہ بلال بھائی عرض کر رہا ہوں اور اس مقتے نے بہرحال ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی میری عزت رکھی ہے اس لئے کہ مقتہ صرف مقتہ نہیں ہے بلکہ حقیقت کی اکاسک کرنے کی کوشش کی ہے میں حاضر کر رہا ہوں مقتہ حاضر کر رہا ہوں اسغر کی طرح بڑے اتنان سے پڑھوں گا اگر سچا ہو تو بول اٹھیے گا محفل کا مزاج بن جائے گا اسغر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اسغر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اتنا کسی بچے کو مچلتے نہیں دیکھا کہ عرشی جو علی والے ہوا کرتے ہیں ان کو عرشی جو علی والے ہوا کرتے ہیں ان کو مشکل میں کبھی ہاتھوں کو ملتے نہیں دے عرشی جو علی والے ہوا کرتے ہیں ان کو عرشی جو علی والے ہوا کرتے ہیں ان کو جزاک اللہ ماشاءاللہ شکریہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ شکریہ ممنون شکریہ ممنون عرشی جو علی والے ہوا کرتے ہیں ان کو عرشی جو علی والے ہوا کرتے ہیں ان کو مشکل میں کبھی ہاتھوں کو ملتے نہیں دیکھا مشکل میں کبھی ہاتھوں کو ملتے نہیں دیکھا بس کہیں سے میری بات ختم ہو گئی اس لیے کہ محفل کا مزاج صرف میری نظامت کے دوران پڑھے گئے اشار سے نہیں ہوا ہے بلکہ محفل کا مزاج تو اس وقت سے بنا ہے جب سے نایاب صاحب اور شکل صاحب نے وہ خوبصورت منقبت پڑھی ہے مجھے اسی وقت یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو بھی اس مائک پر آئے گا ایک محول دے کے جائے گا ایک محول بنا کے جائے گا آئیے عزیزو اس کے بعد نایاب صاحب اور شکل صاحب کے بعد اس بچے نے جو کلام پیش کیا وہ بھی ایک خوبصورت محول اور اس وقت جو دو شاعر تشریف لا رہے ہیں یہ بھی محفل کو خوبصورت مزاج بخشن والے شاعروں میں کی فیرست میں سے ہیں جناب معروف صاحب سرسوی اور جناب شبیح صاحب گوپالپوری یہ دو شاعر بھی ہمارے درمیان تشریف فرمائیں ہماری فیرست مکمل ہو چکی ہے قتل طور پر محنت کرنے کی گنجائش نہیں ہے عزیزو ایک نام ہماری فیرست میں ہے کم سن مدہہِ اہلِ بیت میں نے اس کو بہت چھوٹا سا تھا اس وقت سے یہ دیکھا کہ کلام پڑھنا ایک الگ بات ہے کلام پڑھنے کے دوران ایک کانفیڈنس مینٹین کرنا یہ ایک الگ بات ہے علی عباس صلی اللہ مہو میں بچپن سے بہت چھوٹے سے تھے اس وقت سے میں نے یہ دیکھا کہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ بڑے اتمنان کے ساتھ بڑے خوبصورت شاعری خوبصورت ترنم میں آپ تک پیش کیا اور مومنین لکھنوں نے نہیں بلکہ مومنین جہاں جہاں علی عباس گئے ہیں وہاں وہاں کے مومنین نے بہت ہی محبتوں سے نوازہ ہے نتیجہ یہ ہوا کہ کربلہ محلہ میں بھی وہ اس وقت پانچ شابان کا جشن جشن زمین دارے کربلہ پڑھ کے آئے ہیں آئیے استقبال کیجئے علی عباس زید پوری سلمہوں سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام رضا میں خراج عقیدت پیش کریں آپ حضرت ملجل کے ایک صلوات بھیجئے اللہ علیہ وسلم